بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اس دن ہم لوگوں نے پڑھاتا چارجز کے حوالے سے چارجز دیکھو میں نے آپ کو چارج کا کل سیٹ ہی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک ایٹم ہے اس کے لاسٹ شین سے اگر ہم لوگ الیکٹرون کو نکالتے ہیں تو اس پر پوزیٹیو چارج آتا ہے ایک پوزیٹیو چارج ہمارے پاس بڑھتا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی پڑھاتا کہ اگر ہم ایٹم میں کوئی الیکٹرون کو داخل کرتے ہیں ڈالتے ہیں ایٹم کے لاسٹ شین میں تو ہمارے پاس ایک نگیٹیو چارج آتا ہے جب ہم الیکٹرون کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو پوزیٹیو چارج آتا ہے جب ہم الیکٹرون کو ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس نگیٹیو چارج آتا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے آپ لوگ کو یہ بتایا تھا کہ جو پوزیٹیو چارج ہے اس کو پلس کیوں سے شو کرتے ہیں اور جو نگیٹیف چارجیں اس کو ان لوگ میرس کیوں سے شو کرتے ہیں پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا جب چارجز آتے ہیں پلس چارج یا میرس چارج جب آتے ہیں تو ان کے درمیان ایک فورس پیدا ہوتا ہے ان کے درمیان ایک فورس پیدا ہوتا ہے اور اسی فورس کو کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹکس فورس الیکٹرو سٹیٹک فورس اسی فورس کو کیا کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس اچھا آپ دیکھو کہ یہ جو ورڈ ہے الیکٹرو سٹیٹک اس کا مطلب کیا ہے جو چپٹر کا نام بھی ہے الیکٹرو سٹیٹک دیکھو الیکٹرو کا مطلب کیا ہوتا ہے چارج الیکٹرو کس کو کہتے ہیں چارج کو اور سٹیٹکس کہتے ہیں ریسٹ کو سٹیشنری کو تھے ریسٹ سٹیٹکس کس کو کہتے ہیں ریسٹ ریسٹ یعنی سٹیشنری جو اپنی دیگہ چینج نہ کرے پوزیشن چینج نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عٹ ریسٹ λέیکٹرو کس کو کہتے ہیں چارج کو کہتے ہیں چارج پوزیٹیب بھی ہو سکتا ہے اور نگیٹیو بھی ہو سکتا ہے سٹیٹکس کس کو کہتے ہیں ریسٹ کو یعنی اس چپٹر میں ہم لوگ چارجز کے بارے میں پڑھیں گے پلس چارج اور منس چارج کے بارے میں پڑھیں گے لیکن چارجز ہمارے پاس ہوں گے ریسٹ کی آلت میں ٹھیک ہے جب ہم لوگ ریسٹ کی آلت میں کس آلت میں جب ہم لوگ ریسٹ کی آلت میں چارجز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹکس اچھا ابھی ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چارج اچھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چارج میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چارج میٹر کی ایک پرابرٹی ہوتا ہے پرابرٹی آف میٹر جس کی وجہ سے فورس پیدا ہوتا ہے اور اسی فورس کو کیا کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس ٹھیک ہے یہ میرے اب لوگ کو بتایا تھا اب دیکھ لو چارج کا یونٹ ہمارے پاس کیا ہے یونٹ یا آپ لکھتے ہیں ایس آئی یونٹ ایس آئی یونٹ آف چارج ٹھیک ہے دیکھو چارج کا ایس آئی یونٹ کھولم ہے کھولم کھولم میں ایک سائنٹس تھا ٹھیک ہے اس نے چارج کے بارے میں کنسپٹ دیا تھا اور کچھ لاز بھی اس نے پیش کیے تھے تو چارج کا یونٹ ہمارے پاس کیا بنے گا کھولم اور کھولم کو ہم لوگ کیپیٹل سی سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس آئی یونٹ چارج کا کیا ہے کھولم اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ ٹھیک ہے دیکھو الیکٹرک فیلڈ کو الیکٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے الیکٹرک کہتے ہیں چارج کو وہ پوزٹیو اور نیگٹیو دول ہو سکتے ہیں فیلڈ ہم کہتے ہیں ریجن کو ریجن ریجن یا سپیس بھی ہم اس کو کہتے ہیں ہردو میں اس کو علاقہ کہتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک کا مطلب کیا ہوتا ہے چارج اور فیلڈ ہم کس کو کہتے ہیں ریجن کو علاقے کو سپیس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتا ہے فرض کرو میرے پاس ایک چارج ہے ٹھیک ہے پلس چارج ہے اب اس چارچ کے گرد ایک ایسا سپیس پایا جاتا ہے ایک ایسا ریجن پایا جاتا ہے جان تک ہم اس چارچ کے اصل کو محسوس کر سکتے ہیں جان تک ہم اس چارچ کے فورس کو محسوس کر سکتے ہیں کسی بھی چارچ کے گرد وہ جگہ جان تک اس چارچ کا فورس محسوس ہو سکتا ہے اس علاقے کو یا اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرک فیل اب دیکھو یہ جو میں نے یہاں پر نشان لگائے ہوئے یہ سرکل میں نے بنایا ہے اس سرکل کے اندر جو جگہ یہ یہ سارا جگہ اس سارے جگہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں کیونکہ اسی ایریا تک آپ اس چارج کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں اس سے باہر آپ اس چارج کے اثر کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں تو اس ایریا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ یہ دیکھوئی میرے پاس ایک پوزیٹیو چارج ہے اگر نیگیٹیو چارج ہوگا اس کا بھی الیکٹرک فیلڈ بنتا ہے دیکھو فرض کوئی نگیٹیو چارج اس کو میں منس کیو سے شو کرتا ہوں اور پوزیٹیو چارج کو آپ پلس کیو سے شو کرتے ہیں اب دیکھو اس کے گرد یہ والا جگہ ٹھیک ہے یہ جگہ جس پر میرا پین آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کیونکہ اس منس کیو چارج کا اثر یا اس منس کیو چارج کا فورس یہاں تک فیل ہو سکتا ہے اس کے باہر یہاں پر فیل نہیں ہوتا تو یہ جو اندر والا جگہ ہوتا ہے جہاں تک آپ اس نگیٹیو چارج کے فورس کو فیل کر سکتے ہو اس کے الیکٹرو سٹیٹک فورس کو فیل کر سکتے ہو تو اس ایریا کو لوگ کیا کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ ٹھیک ہے